اسلام علیکم ڈی ایس ٹوڈنٹس پاکستان انسٹیوٹ آف انجننگ اینڈ اپلائیڈ سینسز میں جو ہے وہ بی ایس ایم ایس اینڈ پی ایچ ڈی کے ایڈمیشنز اوپن ہو چکے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بی ایس پروگرام جو کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یعنی جو آپ ایف ایس ای ایس ایس وغیرہ کے بعد دپلومہ کے بعد کرتے ہیں تو ان کی ڈیٹیلز بتا رہا ہوں میں ساری آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں گا کہ کون کون سے پروگر سٹرکچر کیا ہے یا ان کے سمیسٹر کی فیس کیا ہے تو یہ ساری جتنی بھی معلومات ہیں ایڈمیشنز کے متعلق وہ ساری آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گی آپ نے ویڈیو پوری دکھنی ہے اس سے پہلے جو ہے ویڈیو پوری دکھنے سے پہلا میرا چینل سبسکرائب کر کے نوٹسکیشن آن کر لیں کیوں کہ ہم یونیورسٹی کے ایڈمیشن جاب سکولرشپ اور انٹی ٹیسٹ وغیرہ کے بارے میں بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پی مانی گئی ہے ہے تو اس کے اگر پروگرام کی بات کرے تو اس کے جو بی ایس پروگرام ہیں وہ زیادہ تر تو انجینرینگ کے ہیں جس میں بی ایس میں کیونکل انجینگ کیمیکل انجینگ میٹل جی کے لقی مانٹیریل ڈیریں گی ہیں اس کے علاوہ اس میں دو پروگرام سینسز کے ہیں ایک بی ایس کمپیوٹر اور لوگہ انفرمیشن سینسز ہے اور بی ایس فیزکس ہے یہ سینسز کے پروگرام ہیں اللیہیو گلیہی ویڈی کرائیٹیریا کے بات کریں تو آپ کو جو ہے میٹرک میں بھی اور اور انرمیبی یعنی کہ آپ کو جو ہے دسویں امیبی اور بارویں امیبی ساٹھ فیصد مارکز آپ کے ہونے چاہیے ہیں اور آپ کے سبجکٹس کھونے سے ہونے چاہیے جو ایفیسی پر انجینرنگ کا گروپ والے ہیں جو جو لوگ ہیں وہ ایفیسی پر انجینرنگ والے بھی کر سکتے ہیں آئی سیس والے بھی کر سکتے ہیں یعنی جنہوں نے فیزکسundo جو ہے وہ پڑی ہو انٹر میں انٹرمیڈیٹ میں اس کے بعد جو ہے جن لوگوں نے جو بی اس فیزکس میں اپلائی کرنا ہے تو ان لوگوں کی صرف انٹرمیڈیٹ میں جو ہے فیزکس ہونے چاہئیں باقی جو ہے پروگرامز وہ باقی جو سب بیاکٹ جو مرضی ہیں اس کے بعد جو کینڈیڈیٹس ہیں پری میڈکل والے تو وہ والے لوگ جو ہے بی اس فیزکس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں بی اس کمپیوٹر successfully and information sciences میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جن لوگوں نے additional match کی وہ medical والوں نے وہ والے لوگ بھی جو ہے سارے پروگرامز میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ڈپلومہ والے students بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن جو ہاں result waiting candidates بھی اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کہ ابھی جو first year میں ہیں sorry nd year میں ان کا result ابھی تک board کی طرف سے نہیں آیا جو weight exam cancel بھی ہو گئے ہیں لیکن ان کا ابھی تک board کی طرف سے جو transcript نہیں بنی تو وہ first year کی 위해�ères پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں صرف یہ ہے کہ ان کے فرسٹیئر میں مارک سکسٹی پرسنٹ ہونے چاہیے اس کے بعد اپلیکیشن پروسسس کی فیز اپلیکیشن پروسسنگ فیز کی بات کریں یعنی کہ آپ اپلائی کریں گے تو اس کی فیز ہے پینتی سو روپے لاسٹ ڈیٹ تاک لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ ہے تیس جون دو ہزار بیس میں نے ویڈیو تھوڑی لیٹ بنائی ہے لیکن ابھی جو ہے آپ کے پاس ایک دو دن ہے آپ جو ہے فیز وغیرہ جمع کروا دیں ورنہ اگر تیس جون کے بعد کروائیں گے پھر ایک ہفتہ جو ہے وہ ان کی ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوگی لیٹ فیز ہوگی لیکن وہ ایک ہزار روپے فیز بڑھ جائے گی تو آپ کی فیز پھر ہوگی پینتالی سو روپے یعنی کہ تیس جون تک پینتی سو روپے اور جو ہے سات جون تک آپ اپلائی کریں گے تو پینتالی سو روپے سات جون کے بعد آپ کے اپلیکیشن جو آپ پروسس نہیں ہوگی آپ اپلائی نہیں کر پائیں گے اپلائی کرنے کے طریقے کی بات کریں تو آپ یہ جو آپ سامنے ویبسائیڈ لکھی ہوئی ہے پیاس ڈاٹ ای ڈی ڈی ڈاٹ پی کے یہ والی ویبسائیڈ اس کا لنگ دسکرپشن میں بھی موجود ہے تو اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ ایڈمیشن والا جو ہے سیکشن کھولیں گے اس کے اوپر ایڈمیشن والی ٹیپ کھولیں گے یا میں ایڈمیشن جو اس کا لنگ جو ہے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بتا دوں گا تو اس پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو کہا جائے گا کریئیٹ اکاؤنٹ تو آپ نے وہاں پہ کریئیٹ اکاؤنٹ کرنے اور لاغ ان کرنا ہے اگر کریئیٹ اکاؤنٹ میں لاغ ان میں یا اپلائی کرنے میں آن لائن مسئلہ تو آپ کومنٹ کر سکتے ہیں میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے ساری وہاں پہ ڈیٹیلز بکارہ لکھنی اور اپلیکیشن فارم آپ لوگوں نے جو ہے فیل کرنا ہے جب آپ پورا فیل کر کے اپلیکیشن سبمیٹ کروائیں گے آپ کو چلان فارم ملے گا ہاں اس سے پہلے آپ نے جو ہے اپنی پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگراب بھی آپ نے جو ہے وہ بھی اپلوڈ کرنا ہوگا اس کے بعد آپ نے میٹرک کا اور جو ہے آپ کا اگر پارٹ ون کرزالتا ہوا یا پارٹ ٹو کا جو بھی ہے انٹر کا تو وہاں آپ نے اپلوڈ کرنا ہوگا تو یہ سارے آپ اپلوڈ کر کے اس کے بعد جو ہے آپ بینک چلان جو ہے وہ پرنٹ کریں گے وہ آپ پینتیس سو روپے کسی بھی اسکری بینک میں پاکستان کے اندر جو ہے پینتیس سو روپے دیں گے اگر تیس جن تک اپلائی کریں تیس جن کے بعد پینتالیس سو روپے دیں گے سات جولائی تک تو سات جولائی تک جو ہے آپ پینتالیس سو روپے دے کے وہ جب آپ لے کے آئیں گے تو وہ والا بینک جو ہے وہ دوبارہ آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنا ہوگا اپلوڈ کر لیں گے آپ اس کے اوپر جو ہے آپ اسی ویب سائیڈ پہ تو پھر وہ جو ہے آپ کو کار لیٹر پر جائے گا کار لیٹر پہ جو ہے وہ ساری آپ کی جو ہے ڈیچیلز لکھی ہوں گی کہ کہاں پہ ٹیسٹ ہے کون سا ٹیسٹ ہے اس کے بعد جو ہے ٹیسٹ آپ کا جو ہے وہ ہوگا آہ ٹیسٹ سینٹرز میں ابھی میں یہ بتاتا ہوں کہ ٹیسٹ سینٹرز کہاں کہاں پہ ہیں اس کے بعد جو سلیکشن پروسیجر کی بات کریں یعنی کہ میرٹ کرائیٹیریہ کیا ہے تو جس کا جو ریٹرن ٹیسٹ ہے وہ ساٹھ فیصد ہوگا یعنی کہ بہت اچھ ملاب کو تیاری بہت اچھی کرنے پڑے گی ریٹرن ٹیسٹ کی کیونکہ سکسٹی پرسنٹ آپ کا ریٹرن ٹیسٹ کاؤنٹ ہوگا میٹرک کے آرزال جو ہے آپ کا وہ پندرہ فیصد کاؤنٹ ہوگا اور ایف ایسی کا آپ کا جو پارٹ ون ہے یعنی کہ جو انٹرمیڈیٹ آپ نہیں کی ہے یا ایسی ایس کی ہے تو اس کا جو ہے اگر پارٹ ون کا ریٹرن ٹیسٹ ہے اس کی بیس پر کر رہے ہیں تو وہ پچیس فیصد ہوگا یا اوورال ریٹرن ٹیسٹ ہے تو وہ پچیس فیصد ہوگا تو یہ ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ ہو گیا اس کے بعد جو ہے جو ٹیسٹ ہے تو وہ پاکستان کے بڑے شہروں میں کنڈکٹ ہوتا ہے ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ جو ہے یہ ٹیسٹ کنڈکٹ ہوتا ہے تا کہ آپ جو ہے آپ کو پہلی پتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ یہ جو ٹیسٹ ہے وہ کنڈکٹ ہوتا ہے پیاس کا تو دوستو یہ جو ہے ایپٹ آباد بہاولپور فیصل آباد ڈی ای خان گجران والا گجرات راول پینڈی سلام آباد جمشورو کراچی لاہور لڑکانہ مالکان میاں والی ملتان ان سیٹیز میں جو ہے یہ ٹیسٹ ہوگا ایم سکیوز بیس ٹیسٹ ہوگا جس میں سے جو ہے انگلیش کمپریہنسیو ہوتی ہے ماتیمیٹکس ہوتی ہے فیزیکس کیمیسٹری یا کمپیوٹر سائنس ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے تیاری تو اس کی تیاری کی میں ایک الگ ویڈیو بناوں گا ٹیسٹ کی کہ تیاری کیسے کرنی ہے ٹیسٹ کس طرح کا ہوتا ہے کون سے ایم سکیوز آتے ہیں وہ ہم الہیدہ ویڈیو بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے آپ چینل سبسکرائب آپ نے کیا ہوگا تو آپ کو نوٹیفیشن ملتا رہے گا اس کے بعد جو ہے پھر آپ کیا کریں گے آپ جو سیٹ ٹیسٹ ہے انٹرنیشنل اس کی بیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کا کرائیٹیریا وغیرہ یہ سامنے سکرین پہ لکھا ہوا ہے یہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر سکولرشپ یا فنانشل سپورٹ کی بات کریں تو کچھ جو ہے اچی سی نیڈ بیس سکولرشپ یا نیڈ بیس ویسے جو ہے فنانشل سپورٹ یونیسٹی کی طرف سے جو ہے وہ ٹیوشن فی ویور کی فام میں آپ کو ملتی ہے پہلے سمیسٹر میں نہیں ہوتی پہلے سمیسٹر کا آپ کو فل فی دینی ہوتی ہے بعد میں جب آپ کی پرفارمس بھی دیکھتے ہیں اور آپ کا جو ہے بیگراؤنڈ دیکھتے ہیں فیسز لکھی ہوئی ہیں کہ فلان چیز کی کتنی ہے فلان چیز کی کتنی ہے یہ اس کو آپ گو تھو کر لیں لیکن اس کا جو لبے لباب ہے وہ میں آپ کو نیچے بتا دیتا ہوں کہ ایک سمیسٹر کی فیس آپ کی کتنی ہوگی تو یہ جو ہے ایڈوکیشن فیس آپ کی لکھی ہوئی ہے اٹیوشن فیس لکھی ہوئی ہے ہر پروگرام کی الیکٹریکل کی مکینکل کی کمپیوٹر وغیرہ کی تو یہ آپ سیاہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ ٹیوشن فیس لکھی ہوئی ہے ٹیوشن فیس یہ ہوتی ہے جو آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ جو مطلب کے جو آپ کی سٹڈی کی فیس ہوتی ہے وہ ٹیوشن ہوتی ہے اس کے علاوہ لیب چارجز اور اس کے علاوہ سپورٹس چارجز انٹرنیٹ چارجز وہ جو ہیں وہ علیدہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کچھ آپ کے چارجز جو ہیں وان ٹائم ہیں جس چونتیسزار روپے ہے ایڈمیشن چارجز لیبریری ڈیویلمنٹ فانڈ اور لیبریری سکیورٹی اور ہسٹرل ٹانسپورٹ کنزرویشن چارجز وہ یہ وان ٹائم ہوں گے چونتیسزار روپے اس کے بعد کچھ پھیر ہوں گے جو ریکارنگ ہوں گے ہر سمیسٹر میں دینے ہوں گے تو اگر ہم جو ہے اس کا لبے لب آپ دیکھیں فیس سٹرکچر کا تو جو فیس ہے وہ آپ لوگوں کی جو ہے وہ آہ بھی یہ دیکھ لیں یہ چارٹ آپ کو ساری فیسز بتا رہا ہے یہ جو بی اس الیکٹیکل انجنرنگ ہے اور میٹالرجی انجنرنگ ہے جو تو ان کی ہے جو اپنا ہسٹرل اکومنڈیشن اور ٹرانسپورٹ کے علاوہ وہ ہے نوے ہزار ایک سمیسٹر کی اور اگر جو ہے ہسٹرل کی بات کریں جو لوگ ہسٹرل رکھیں گے تو ان کی ایک لاکھ نو ہزار ہے اور جو لوگ ٹرانسپورٹ رکھیں گے یعنی کہ انہوں نے کہیں باہر سلامباج ایلٹرالپینڈی ویرہ میں کہیں اور رہ رہے ہوں گے ہسٹرل نہیں رکھیں گے تو انہوں نے ٹرانسپورٹ لینی ہوگی تو ان کا ایک لاکھ ایک ہزار روپے جو ہے چارجز ہوں گے اسی طرح میکینکل انجنرنگ والوں کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر والوں کی بھی فیزکس والوں کی بھی کیمیکل والوں کی بھی اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر والی رو ہے یہ فیس ہے جو ہے جو لوگ جو ہے نہ تو یونیسٹری کا ہسٹل رکھیں گے نہ یونیسٹری کی اکمونڈیشن یوز کریں گے سوری نہ یونیسٹری کا جو ہے ہسٹل اکمونڈیشن یوز کریں گے اور نہ ٹرانسپورٹ یوز کریں گے اس کے بعد جو لوگ ہسٹل یوز کریں گے تو ان کی یہ دوسرے روز میں فیس ہیں اور جو لوگ ہسٹل نہیں یوز کریں گے بلکہ ٹرانسپورٹ یوز کریں گے ان کی یہ تیسرے روز والی فیس ہیں یہ آپ پروگرام اپنا دیکھ کی جہاں سے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہاں ٹیسٹ کی بات کریں تو ٹیسٹ جو ہے آپ کا ہوگا بارہ جولائی اتوار والے دن لیکن یہ تینٹیٹیو سکیجول ہے ہو سکتا ہے کہ جس طرح کرونا کی وجہ سے جو ہے چھوٹیاں وغیرہ ہیں تو ہو سکتا ہے ٹیسٹ ڈیلیو ہو جہاں نہیں ہو تو ابھی اس کا نہیں پتا ویسے انہوں نے تینٹیو سکیجول بتایا کہ بارہ جولائی کو آپ کا ٹیسٹ ہوگا آپ اس کے حساب سے تیاری کریں وہاں پہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو بناوں گا جس میں میں تیاری کا طریقہ کار بھی آپ کو بتاؤں گا فیس ری فانڈ پولیسی کی بات کریں تو اس میں جو ہے فیس کی اگر ہم جو ہے بات کرتے ہیں اگر آپ جو ہے ایڈمیشن آپ کا ہو جاتا ہے آپ فیس دے دیتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو جو ہے اب بھی جہاں پہ ایڈمیشن نہیں لینا تو پھر آپ کی فی ری فانڈ بھی ہو جاتی ہے وہ کس طرح سے وہ اگر آپ نے جو ہے جب آپ کا کلاسز شروع ہو جاتی ہیں تو آپ نے سات دن تک اگر آپ جو ہے ایڈمیشن کینسل کرواتے ہیں سات دن کے اندر اندر تو آپ کو سواری فیز ریفانڈ ہو جاتی ہے صرف جو آپ کے ایڈمیشن چارجز ہوتے ہیں وہ والے وہ کاٹ لیتے ہیں باقی فیز ریفانڈ ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ جو ہے آٹھ سے لے کے پندرہ مطلب پہلے آٹھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ پندرہ دن تک جو ہے وہ کرتے ہیں مطلب دوسری ہفتے میں آپ جو ہے ایڈمیشن کینسل کرواتے ہیں تو آپ کی پھر آدھی فیز واپس ہوتی ہے اور اگر آپ جو ہے پندرہ دن کے اندر اندر فیز ریفانڈ نہیں کرواتے تو اس کے بعد آپ کی کوئی فیز ریفانڈ نہیں ہوتی بے شکہ آپ ایڈمیشن کینسل کرواتے ہیں اس کے علاوہ اس کی کوئی اور جو ویڈیو کچھ اور ملومات چاہیوں آپ کومنٹ کر سکتے ہیں مزید میں اس کی اس یونیسٹری کی اور باقی یونیسٹری جو ایڈمیشن کی ویڈیوز جو ہے بناتا رہوں گا آپ چینل سبکرائب کریں دوستوں کا بھی بتائیں تاکہ آپ کو ساری جو ہے وہ معلومات ہمارے چینل سے ملتے رہیں شکریہ